شہر بھر کی مساجد امام بارگاہوں عید گاہوں اور پارکس میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات ملکی سلامتی امن خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ایدو لذہا آج مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی لہور نیوز کی جانب سے اہل وطن کو عید کی خوشیہ مباری گارڈن ٹاؤن جامعہ مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماعہ چیف جسری سپریم کورٹ ساکر بن سار نے نماز عید ادا کی بلکی سلامتی خوشحالی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں وزیلہ پنجاب عثمان گزدار نے جلانی پاک میں نماز عید ادا کی بلکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں وزیلہ پنجاب نے اہل لہور کو عید کی مبارک بات دی جامعہ نئیمیہ گریٹرک بالپاک اور باغے جنا میں بھی نماز عید کے بڑے اجتماعات وطن کی خوشحالی امن اور سلامتی کے لیے دعائیں 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 دربار کی جامعہ مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماعہ ولڑا رمضان سیالوی نے نماز پڑھائی شہباز شریف نے مورل ٹاؤن میں عید الازحہ ادا کی حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کی بھی شرکت ملکی سلامتی اور امن کے لیے دعائیں شہباز شریف نے ملازمین سمیت سیکیورٹی سٹاف سے عید ملی مورل ٹاؤن ای بلوک کی جامعہ مسجد میں نماز عید کا روپ اروا اجتماعہ مورل ٹاؤن سوسائٹی کے رہائشیوں کی شرکت بحریہ ٹاؤن مسجد اسٹریلیا مسجد ریلوی اسٹیشن میں نماز عید کی ادائیگی ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں لورڈ میر نے میامیر گاؤں میں نماز ادا کی امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے منصورہ میں نماز ادا کی عمران خان نے تقریر میں مسئلہ کشمیر کا ذکر نہیں کیا کرپشن فری نظام چاہتے ہیں سراج الحق کی گفتگو ناظر باق میں نماز عید کا اجتماعہ سابق نگران صوبائی وزیر زیارزبی نماز کی بھی شرکت حافظ کازن رزا نقوی نے بھی نماز عید پڑھائی ملکی سلامتی اور امن کے لیے دعائیں عید کی خوشیاں یتیم بچوں کے سنگ وزیر اللہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی دالالشفقد یتیم خانہ آمد بچوں میں تہائف تقسیم کیے مٹائی بھی کھلائی عثمان بزدار کا کہنا ہے گوڈ گورننس اور تبدیلی نظر آئے گی ہمارا مقصد اور مشن صرف کام کام اور کام ہے جو کرپشن کرے گا بچ نہیں سکے گا عید کے اجتماعات کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات پولیس جوانوں نے پہلے اجتماعات کو سیکیورٹی دی پھر خود نماز پڑھی پولیس لائنس کلا گوجر سنگھ میں نمازیں عید کی ادائیگی آئی جی کلیم امام اور سی سی پی او سمیت پولیس افسرانوے لکاروں کی شرکت لاد پیار سے پالے جانوروں سے بچھڑنے کا وقت آ گیا بچوں نے دن رات من پسند جانوروں کے نخرے اٹھائے نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی قربانی جامعہ نئیمی اور منصورہ سمیت کئی مقامات پر استماعی قربانیاں آپ جناب سرکار وی آئی پی بن گئے کسابیت کے پہلے روز بکرے کا ریٹ پانچ ہزار اور گائیں کا دس ہزار روپے اناڑی بھی کھلاڑی بن گئے شہریوں کی جیبوں پر چھوڑیاں چلا دی گئیں چاکو چھوڑیاں اور بھگنے تیز کرنے والوں کے ریٹ بھی تیز ایدے قربا پربارانے رحمل ڈیفنس سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بارش موسم خوشکوار ہونے پر شہری خوش گرما گرم خوابوں کے ساتھ عید کچھ چھنڈی ہی گزرے گی